اسلام علیکم جی آپ کا حوست سعیدہ ملیہا کے خدمت حضر ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں درودو السلام حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر آج جی دیفنیلی پاکستان تریکین صاحب کے چیرمن امران احمد خان اسلام بات جا رہے ہیں اسلام بات کے اندر اسلام بات ہائی بڑھ کے اندر ان کی پیشی ہے اور پھر ان کا قوم کے ساتھ خطاب تھا اس قوم کے خطاب کو بغیدہ دور کے اوپر محر کر دیا گیا اور محر کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ پاکستان تریکین صاحب کے چیرمن امران احمد خان اسلام نے کہا تھا کہ جو پہلا دور ہوگا نا مذاکرات کا اس کے فوراں بعد میں قوم کے ساتھ خطاب کروں گا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اس جی سے شد روکا گیا ہے کچھ وقت کے لیے ٹائم لیا گیا ہے کہ معاملہ ابھی پائپلائن کے اندر ہے تھوڑا سے تو معاملہ سولدی لینے کیونکہ کل ایک مذاکرات ہوا ہے اور میں سمجھت ہوں کہ پاکستان تریکین صاحب کے بہت بڑی کام یہ بھی ملی ہے کہ تین جون کے میمبر ہیں جس میں شامد کرشی صاحب فاچ حدی صاحب بریسٹر علی زفر صاحب انہوں نے پوری کی پوری تیرہ جماعتوں کو آگے لگایا ہوا تھا جو یہ بات کرتے تھے کہ امران احمد خان نیزی صاحب کو ہم سیاسل سے مائنس کر دیں گے اس کی آڈیو سے ویڈیو سے کریکٹر اسیسنیشن سے اسیسنیشن اٹیمٹ سے اور اس کے اگلے پشلے توشہ سی ٹی ڈی ایک سو تنتاریس پنتاریس پچے دے کے ایف آئی آئر دے کے ہم اس کو انڈر پریشر کر لیں گے وہ بس اس ملک کو چھوڑ کے چلا جائے گا یہ حادثی طور پر بننے والی پارٹی کو ہم حتم کر دیں گے مقر ایسا نہیں ہوا کہ تیرہ جماعت مجیبوروں کے ایڈ ڈ اینڈ جا بیٹھی مذاکرات کے ٹیبل پہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ اور یہ انہوں نے بقیاطر پر کہا کہ جو آپ کہتے ہیں یہ جس طرح کہتے ہیں ہم واقعی کرنے کے لیے تیار ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کے لیے تین رکنی جو پہنچ تھا اس نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ان کو اپنا موقع بیان کیا اور ایک ہی جو معاملہ رکھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی صورت یہ قومی اسمبلی یہاں پہ ورک کرے ہم لیکشن کرویں گے یہاں جولائی کے بعد ہم اسمبلیاں قومی توڑیں گے تو یہ ہمیں منظور نہیں عمران خان صاحب کو یہ منظور نہیں اگر آپ نے کرنا ہے مذاکرات کو آگے لے کے چلنا ہے تو پھر آپ کو جولائی سے پہلے پہلے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا پڑے گا خاصل طور پر قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑے گا اور دیکھیں جو ابھی تک سپریم کورڈ کا کوئی تفصیلی آرڈ نہیں آیا اور نہ انہوں نے ابھی کوئی ٹائم لینڈ دی ہوئی تھی وہ آئے گا شاید اس کے اندر یہ ہوں گے جی آپ اتنے دن میں مذاکرات کر کے دیں اور اسی لئے شاید اٹارنی جنرل نے پیغام دے دیا اور فروق کیاچھ نائک نے پیغام دے دیا کہ تھوڑا سا متحرک ہو جائے میں بھی جو ہے وہ معاملہ جانے بھی آسکتا ہے اور اعتماد کے ووڈ کا بھی تھا جس کو کارل شباز شریف صاحب نے بغیدہ طور کے اوپر لے لیا اس کے اندر پھر ایک مذاکرات کا دور ہوگا اور دیفنیلی اس کے اندر کچھ نئی چیزوں کو ایام پہ لائے جائے گا یا اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور دیفنیلی پاکستان طریقہ صاحب کی جو آج پیشی ہے اس کے بعد کالم کی ایک پیشی ہے تو شاہنہ کیس کا معاملہ چل رہا ہے تھانہ سالہ میں پچیس مہی کا معاملہ چل رہا ہے اور جس طرح ایف آئی آروں پر ایف آئی آریں کٹی جاری تھی یا ابھی کٹنے کا ایک سنسلہ تو اس کے اندر بھی کچھ ڈسکس کیا جائے گا کارکن جو امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تین زار تک گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں جس کو یہ دل چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں یا معاملہ اس جانب لے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوگی کہ اگر یہ گورنمنٹ ان سے تین ماہ لیتی ہے تو اس تین ماہ کے اندر پاکستان طریقہ صاحب کو کتنا ٹائٹ کیا جائے گا یہ ایک بڑا جو ہے وہ سوال ہوگا جس کا وہ آج جواب لیں گے اور ڈیفنیلی اس حکومت کو دینا بھی پڑے گا ادھر مولانا فضل رمان صاحب کی بات کی جائے تو مولانا فضل رمان صاحب سے اہم کیم کے وقفتی ملاقات ہونا اور پھر مولانا فضل رمان صاحب کو یہ کہنا کہ ہم مذاقرات کا حصہ نہیں ہم ریلیاں کریں گے جلسے کریں گے جلوس کریں گے کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب نہیں چاہ رہے کہ کسی سورج بھی سبتمبر اکتوبر سے پہلے پہلے سبنیہ تیجھ رہے ہم آپ کو ہر بھی لاغ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ساری جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہوتا ہے ان کی صدارت انہیں نظر نہیں آ رہی ادھر اگر نوازشی صاحب بھی بات کی جائے تو وہ پاکستان نہیں آر پا رہے تو ان کا دل ہے کہ میں پاکستان آجو پھر الیکشن کا کوئی ممنٹم منائے مگر اگر ابرحال بات کی جائے تو شباہ شیری صاحب بات ہے جتنی مرضی کر لے ان کو ڈار ہے کہ میری ناہلی نہ ہو جائے جتنے وہاں پہ کبینہ کے ممبر ہیں ان کو ڈار ہے کہ کہیں ان کی ناہلی نہ ہو جائے دیکھیں بلاول بوٹو صاحب ابھی سیاست کے اندر نئے ہیں وہ بھی تو اس کبینہ کا حصہ ہے نا شاید اس کبینہ میں ان کی بھی نہ ناہلی ہو جائے اور دس سال کے لیے نہ ہو جائے کہیں پانس سال کے لیے نہ ہو جائے تو میرا خیلی زرداری صاحب جو مذاقرات کی بات کر رہے ہوں اسی لیے کر رہے ہوں کہ ججز کے موڑ کا کسی کو ابھی تک آئیڈیا نہیں جیسی ان کا کوارڈر آئے گا تو نیکس عمل وہاں سے سٹارٹ ہوگا مگر اگر ابرحال میں بات کروں تو آج سے ایک نیا پیشوں کا دور شروع ہو رہا ہے یہ دو تین دن چلنا ہے اور پھر مذاقرات کا بھی دور ہو رہا ہے تو وہ بھی چلنا ہے اور دیفنیلی رسک اندر کوئی راہ مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ نکل آئے گی اور مران حضب کا حطاب بھی کچھ مذاقرات کی کام یا بھی کے اوپری ہوگا اس سے پہلے ان کا حطاب بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تو یہ جی ابھی تک کا کچھ اپڈیٹ تھی ابھی تک کا ڈیٹا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا دیفنیلی سارا دن آپ کے ساتھی جی کرتے ہیں گے انشاءاللہ ابھی تک اپڈیٹ تھی بلاغ یوٹیوب صندوق کا جن کو لائک سبسکرائب اپنے دوستر شیئر کر لے جہاں نیکس وردہ کے لیے ہوسٹ کوئی جائدی رالف کا حمدہ سرو کسکران